جمہو کی عدالت میں سمات ہوئی یاسین ملک کلیدی ملزم ہے تو اہم خبر آئی ایف اہلکاروں کے معاملے کے تعلق سے جمہو کی عدالت میں سمات یاسین ملک کلیدی ملزم اور سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ہمارے صحیح ہوگی منوج کال منوج اس اہم خبر کے تعلق سے آپ سے تفصیلات چاہیں گے دیکھیں ہی نا جو معاملہ ہے یہ 1990 کا ہے جنوری 1990 میں جنوری ایئر فورس کے کچھ اہلکار اپنی ڈونڈی کے لئے جا رہے تھے اس وقت راول پورا آٹسکرٹس سری نگر میں آتا ہے وہاں پر ملٹنٹو نے ان پر حملہ کر کے جس میں چار جو ایئر فورس پرسنل ہیں وہ شہید ہو گئے تھے جس میں ایک سکارڈن لیڈر تھے روی خنہ اور تیس سال کے بعد اس میں چارشی داکل کی گئی اور اس کے بعد سے رگاتار سی بی آئی اس کی کیس کی پہنگی کر رہی ہے وہ ٹاڑا عدالت میں اس کی سماعت چل رہی ہے اور آج بھی اس کی سماعت چل رہی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پورٹ میں کس طرح کا فیصلہ آج آتا ہے اس کی بار ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک نے پہلے ایک دو بار یہ اپیل کی تھی کہ وہ فیزیکلی پورٹ پر تیش ہوگا لیکن سی بی آئی کا یہ کہنا تھا کہ یاسین ملک جو ہے وہ ایک کیس میں جو ٹیرر فانڈن کیس ہے اس جورم میں وہ عمرقائد کی سزا کاٹ رہا ہے وہ دلی کے جہاں جیل میں بند ہے تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ سیکریٹی کا بھی کنسرن ہے اس لئے وہ برچولی اس پوری جو سماعت ہے کیس کی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو ابھی بھی آج پھر اس کی سماعت چل رہی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کورٹ میں آج کس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب اس کوٹ کی سماعت ہوئی تو جو رشتدار ہیں ان لوگوں کے خاص طور پر جو ربی خنہ کی جو بیوہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ حالانکہ اس کیس میں دیر سے چارشیر داخل ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیر آئے درست آئے اور انہیں پوری امید ہے کہ کوٹ سے ان کو فیصل جو انصاف ہے انصاف ملے گا اور جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یاسین ملے کو پانچ اور جو ہیں وہ اس کیس میں اجوز ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ہی اس وقت وہ حملہ کیا تھا اور اندازوں گولیاں چلائی تھی جس میں ایئر فوس کے چار اہلکار شہیر ہو گئے تھے جبکہ چالیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے فیلال اس کیس کے آج سماعت چل رہی ہے اور اب انتظار ہے کہ کس طرح کی آج کاروائی ہوئی ہو بھی کوٹ کے اندر اور جیسے ہی آج کی سماعت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اس کے بارے میں پتا چلائے گا ہم کوشش کریں گے جو سی بی آئی کی وکیل ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے آخر آج کوٹ پر کس طرح کی کاروائی ہوگی بلکل منوج چوکہ یہ بہت